اسلام علیکم میں ہوں صالح ڈیزائنر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج ہمیشہ کی طرح پھر سے آپ ینگرز کے لئے بہت ہی پیارا کرتی کا ڈیزائن بنانا سکھیں گے اس کے لئے ہم نے ٹو اینڈ ہاف میٹر فیبرک لیا ہے کرتی کی لیندھ ہم تھرٹی فائیو انچ رکھیں گے سب سے پہلے ہم نے یوک کو لگ کر لیا ہے یوک کی لیندھ ہم نے فورٹین اینڈ ہاف انچ تیار کرنی ہے ٹو اینچ مارجہ رکھتے ہوئے سکسٹین اینڈ ہاف انچ پر ہم نے اس کی لیندھ کو لگ کیا ہے ویورز یوک کی چوڑائی چیسٹ کی میئرمنٹ کے مطابق رکھنی ہوتی ہے چیسٹ ہم نے نائنٹین اینٹ تیار کرنی ہے تو تھری انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے ٹو انٹی ٹو اینچ پر ہم نے اس کی چوڑائی کو لگ کیا ہے اب ان دونوں پارٹس کو الگ الگ کرتے ہوئے ہم فولڈ کر لیں گے ویورز یہ ہم نے دونوں پارٹس فرنٹ اور بیک کو فولڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم تیرے کا سائز کریں گے تیرہ ہم نے تھرٹین اینڈ ہاف انچ تیار کرنا ہے یہ کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے تھرٹین اینڈ ہاف انچ کا ہاف حصہ سیون انچ سے ٹو پوائنٹ کم پر ہم نشان لگائیں گے ہاف انچ مزید مارجہ رکھتے ہوئے ہم ایک اور نشان لگائیں گے یہ نشان ہمارا کٹنگ کا ہے انچی ٹیپ کو اس طرح ترچہ رکھتے ہوئے تیرے ہی کی ڈاؤن کٹنگ کے لیے ہم نشان لگا لیں گے ویورز اب ہم نے آرم ہال کا سائز کرنا ہے تو آرم ہال کو اس طرح سلائی کے پاس انچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے ہم نے سائز کرنا ہے ایٹ اینڈ ہاف انچ اس کا سائز ہے وان انچ کم رکھتے ہوئے ہم سیون انڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے اب سیدھی لائن ڈرا کرتے ہوئے ہم ایک بوکس بنا لیں گے ویورز چیسٹ کا سائز نائنٹین انچ ہے کپڑا ہمارا فولڈنگ میں ہے نائنٹین انچ کا ہاف نائن اینڈ ہاف انچ پر ہم نشان لگائیں گے فٹنگ بھی ہم نے نائنٹین انچ تیار کرنی ہے تو اس کا ہاف نائن اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے فٹنگ کے لیے بھی ہم نے چیسٹ کی میئرمنٹ کے مطابق نشان لگانا ہے یہاں آرم ہول کے لیے ہم راؤنڈ شیپ دیں گے گلے کی چوڑائی کے لیے تھری اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے یہ میں پندرہ سے بیس سال تک کی بچیوں کے لیے بنا رہی ہوں تو گلے کی لیندھ اور وردھ یہی رکھیں گے اب یہ دیکھیں لیندھ کے لیے فور اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیا ہے یہاں سے بھی تھری اینڈ ہاف انچ پر نشان لگاتے ہوئے لائن ڈرا کرتے ہوئے ایک بوکس بنا لیں گے اور پھر وہی سب سے آسان طریقہ راؤنڈ شیپ دینے کے لیے پلیٹ کی ہلپ سے ہم نے راؤنڈ شیپ دینی ہے بیک گلے کی چوڑائی ہم سیم رکھیں گے ڈیپ لیندھ کے لیے ہم تھری اینڈ کے گیپ سے نشان لگائیں گے اور ان دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے ہم راؤنڈ شیپ ڈرا کر لیں گے اب ہم نے اوپر والے پارٹ کو اٹھاتے ہوئے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ اور سٹیچنگ کی بہترین ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل سالیہ لیزینرز کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نینے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا یہ دیکھیں نشانوں کو فولو کرتے ہوئے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چیسٹ میئرمنٹ کے مطابق ہم یہاں پر کٹ لگا لیں گے اور یہاں کورنر سے ہم ون اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے اس طرح کارف شیپ دیں گے اور کپڑے کو اپنی طرف گھوماتے ہوئے ہم کٹنگ کریں گے تاکہ کٹنگ میں آسانی رہے فرنٹ آرم ہول کے لیے ہم نے ایکسٹر کٹنگ کے لیے نشان لگاتے ہوئے اس طرح کٹنگ کر لینی ہے گلے کی لیے ہم پائپنگ کریں گے تو اس طرح ٹراؤزر کی سیڈ سے بچے ہوئے فیبرک سے ہم اس طرح ارم میں پٹیوں کو کٹ کریں گے یہاں سے ترچھی کٹ کریں گے ون اینڈ ہاف انچ اس کی ہم نے چڑائی رکھی ہے اب اسے ہم سائیڈ پہ کریں گے یہ دیکھیں بازو کو فور فولڈ کر لیا ہے اس کی چڑائی ہم نے ٹین اینڈ ہاف انچ رکھی ہے بیل شیپ میں ہم نے یہ بازو تیار کرنے ہیں تو بیورز ہم نے یہ ایک سٹیپ لی ہے اس کی چڑائی ہم نے فور اینڈ ہاف انچ رکھی ہے بازو کے آگے کی سائیڈ ہم نے اسے اٹیچ کرنا ہے دونوں طرف سے پریس کرتے ہوئے فولڈ کر لیا ہے اوور لیپ کرتے ہوئے اس کے اوپر رکھیں گے اور بازو کی لیندھ میر کریں گے بازو کی لیندھ ٹونٹی ون اینڈ ہاف انچ تیار کرنی ہے ٹونٹی ٹو انچ پر ہم نے اسے کٹ کیا ہے ہاف انچ سلائی کا مارجر رکھتے ہوئے انچی ٹیپ کو یہاں رکھتے ہوئے تھری اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے لائن ڈراؤ کرتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اب یہاں سے اپنے کندے کو رکھتے ہوئے ہم سائز کریں گے جہاں پر ہمارے چیسٹ میرمنٹ کے مطابق کٹ ہے نشان لگا لیں گے اور اس طرح سکیل کے ہلپ سے ایک لائن ڈراؤ کریں گے اور پھر یہاں سے مارجر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے یہاں سے بھی میرمنٹ کے مطابق ہم کٹ لگا لیں گے ویورز کرتی کی ٹوٹل لیندھ ہم نے تھرٹی فائیو انچ تیار کرنی ہے فورٹین اینڈ ہاف انچ کی ہماری یوک ہے تو بوٹم کے لیے ہمیں ٹوئنٹی اینڈ ہاف انچ فیبرک چاہیے تو ہم نے بوٹم کے لیے ٹو انچ مارجر رکھتے ہوئے اس کی لیندھ کو ٹونٹی ٹو اینڈ ہاف انچ پر الگ کیا ہے سٹیچنگ اور فولڈنگ کے مارجن کے لیے ہم نے ٹو انچ ایکسٹر رکھا ہے بوٹم کے گہر کی چوڑائی ہم نے تھرٹی فائیو انچ رکھی ہے یہ دیکھیں سٹیچنگ میں سب سے پہلے ہم یوک کو ریڈی کریں گے تو ہم نے ایک بٹن ٹیک تیار کرنے کے لیے ایک سٹیپ لی ہے اس کی چوڑائی ہم نے ٹو انچ رکھی ہے دونوں طرف سے فولڈ کر لیا ہے ایر ان کی مدد سے اور یہاں سینٹر میں بھی ہم نے کریز بٹھا لی ہے سینٹر کو فولو کرتے دونوں سائٹ سے ہم سلائی لگا لیں گے اور پھر شولڈر کے ایک سائٹ سے سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں شولڈر کے ایک سائٹ سے ہم نے سلائی لگا لی ہے اور بٹن ٹیک بھی ہم نے سٹیچ کر لی ہے اور یہ اریب سٹیپ ہے اسے ہم یوک کو سیدھا رکھتے ہوئے اس سٹیپ کو نیچے کی طرف رکھیں گے سٹیپ کی بھی سیدھی سائٹ کو ہم نے اٹیچ کرنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھیں ایک پاؤں کا ماجر رکھتے ہوئے سلائی لگا لی ہے اب یہاں ہلکے ہلکے ترچے کٹ لگائیں گے یہ کٹ ہمارے سلائی سے دور ہونے چاہیے اس کے بعد بھی اس سٹیپ پر بھی جہاں راؤنڈ شیپ ہے وہاں دو دو ہلکے سے کٹ لگا لینے ہیں اور پھر اسے ہم نے پلٹنا ہے یہ دیکھیں ایک پار اسے فولڈ کریں گے ایک بار پھر فولڈ کریں گے بہت پیاری ہماری یہ پائپنگ بن جائے گی یہ پائپنگ والا فیبرک نیچے سے نظر نہیں آنا چاہیے یہ دیکھیں دوسر یہ پائپنگ کی ہم نے سلائی لگا لی ہے اب شولڈر کے دوسری سیٹ سے بھی ہم سلائی لگا لیں گے دوسری سیٹ سے سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اسے نیٹ کر لیے ہیں اور یہاں سے بھی اسے اندر کی طرف فولڈ کیا ہوئے ہیں اب بازو کو ریڈی کرنا ہے بازو کو سیدھی سیٹ بچھاتے ہوئے اس طرح ہم سلائی لگا لیں گے دونوں بازو کو ریڈی کرنے کے بعد ہم نے اسے اس طرح بچھا لینا ہے اور فرنٹ آرمول کی ایکسٹر کٹنگ کرنی ہے جیسا کہ ہم نے کرتی کے فرنٹ ایکسٹر کٹنگ کی تھی ان دونوں فرنٹس کو آپس میں ملاتے ہوئے یہاں پر سینٹر میں رکھتے ہوئے ہم رانڈ میں سلائی لگا لیں گے دوسری دونوں بازو کو ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اب بوٹم کو ہم یوگ کے ساتھ اٹیچ کریں گے فٹنگ کے لئے جہاں ہم نے کٹ لگائے تھے ہاف انچ گائپ رکھتے ہوئے یہاں سے ہم یہ بوٹم کو ریڈی کریں گے ہرکھیل کی چونٹ دیں گے چاہے تو ہاتھ سے بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہ چونٹ دھاگے سے دوں گی ویورز یہ ہم نے گیادرنگ کر لی ہے اب سائٹ فٹنگ کی ہم سلائی لگا لیں گے یہ ایک ہم نے سٹریپ لی ہے اس سے ہم نے دوری کو پرڑ لینا ہے اس کی چڑھائی ٹو انچ رکھی ہے ہاف انچ کے مارجن سے سلائی لگاتے ہوئے اسے ریڈی کریں گے ویورز یہ سائٹ فٹنگ کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے گھیر کی سلائی بھی لگا لی ہے اب یہاں پر ایک بیلٹ لگانی ہے تو اس کے لیے ہم نے سٹریپ کو ڈبل فولڈ کرنا ہے جہاں پر ہماری بٹن ٹیک ہے اسی کے ساتھ سے ہم اسے پین اپ کر لیں گے اور جہاں پر ہماری یوک کی سلائی ہے ایک سلائی یہاں پر لگے گی اس کی چڑھائی ہم نے ون اینڈ ہاف انچ رکھی ہے دونوں طرف سے فولڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ تقریباً ون این سے ایک پوائنٹ کم پر تیار ہوگی یہاں سے بھی ایک بار فولڈ کریں گے ایک بار پھر کریں گی اور یہاں سے بھی ہم اسے سٹیچ کر لیں گے دونوں طرف سے پکا کرتے ہوئے یہ دیکھیں بیورز یہ ہم نے بیلٹ لگا لی ہے اب ہم نے اس ٹوری کو پلٹنا ہے بڑی نیڈل کی ہیلپ سے تو ہم نے فور لیئر دھاگے کیلئے ہیں اس کی بیک سائٹ گونڈد اندر کی طرف ڈالتے ہوئے ہم اس ٹوری کو پلٹ لیں گے اسی دوران آپ چیک کر لیں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سالیڈی جنل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ دیکھیں بہت آسان طریقے سے ہم اس ٹوری کو پلٹ لیں گے مزید اچھ اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل پر ویزٹ کریں یہ ٹوری ہم نے نکال لی ہے اب ہم سیفٹی پن کی ہیلپ سے اس ٹوری کو بیلٹ کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بہت آسان طریقے سے یہ اندر کی طرف ڈال جائے گی یہ سیفٹی پن کو ہٹاتے ہوئے ان دونوں ڈوریوں کو برابر میں پکڑیں گے اور کھینچتے ہوئے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے گیادرنگ کر لی ہے یہاں پر ایک نوٹ لگائیں گے اور بو کی شیپ دیتے ہوئے ہم اسے کمپلیٹ کریں گے پیورز یہ ہم نے کپڑے سے بٹن بناتے ہوئے یہاں پر تین بٹن اٹیچ کیے ہیں اور بازو کی شیپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری شیپ ہے اور اب آپ اس کی فائنل لکھ دیکھیں بہت ہی زبردست ہماری یہ فراغ تیار ہوئی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرنڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالے ڈیزینر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے نوالی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ